مولا علی منبر سے تشریح فرما ہے ایک بندہ کھڑا ہو گیا علی جی فرمایا میرا ایک سوال ہے کر کون سو سوال کہتا ہے کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں آپ نے فرمایا جن کے کان اندر ہوں وہ انڈے دیتے ہیں جن کے باہر ہوں وہ بچے دیتے ہیں اس کا سوال ختم ہوا ایک اور نوجوان کھڑا ہو گیا علی جی عرض کی حضور میرا بھی ایک سوال ہے فرمایا تو بھی سوال کر سکتا ہے کیا سوال ہے کہتا ہے علی کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں وہی الفاظ ہیں وہی انداز ہے اور وہی سٹائل ہے اس کا خیال تھا یا مجھے بٹھا دیں گے یا مجھے دہرا دیں گے یا بٹھا دیں گے یا وہی ریپیٹ کر دیں گے تے میں اکھاں گا بس علم اتنی کچھ ہے حضور نے فرمایا کہ تسی علم دا دروازہ ہو تے ارڈے علم ہے بھئی اوئی جواب میں نے دوبارہ دے دیتا جی آپ نے فرمایا جو جانور بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں دانے دگنے چگاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں جو بچوں کو دودھ پلاتے ہیں ایک اور بندہ کھڑا ہو گیا علی جی عرض کی میرا بھی ایک سوال ہے فرمایا تیرا کیا سوال ہے کہتا ہے علی کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں اس کا خیال تھا یا بٹھا دیں گے یا دہرا دیں گے تے میں دوہاں صورتہ جا کھانگا بس علم اتنی سی ختم ہو گیا ہے کوئی جواب دوبارہ دے دیتا جی آپ نے فرمایا جو خوراک چبا کے کھاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں جو نگل جاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں جو چبا کے کھاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں جو ویسے نگل جاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں تے ایک بندہ بولیا انہیں آکھے حضور یہ کیا کیا فرمایا جیسا تھا انداز ویسی بات بدل گئی اگر جواب دوں پرانا تو علی کون کہے سوالی بدل گیا تو خیرات بھی بدل گئی سڑاتے ہیں پیر پاک نبی دا ویر علی سڑاتے ہیں اللہ فرماتا ہے ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے وما خلقت الجنہ والانسا اللہ لیابو جنوں کو بھی اپنی عبادت کے لیے بنایا انسانوں کو بھی ہم نے اپنی عبادت کے لیے بنایا تُو سردیا نیا ٹھنیا راتا ہوں ون ٹھنڈے پانی نال وضو کریں گیس پونہ ہو گئے گیزر باند ہو گئے اور کمنیا کمنیا مسیطی اچھ ہیں آ کے فرض نماز پڑھیں اور یہ عبادت ہے تُو وضو کر کے قرآن کھول کے تلاوت کریں ایک قرآن اے اللہ کی عبادت ہے آپ سات لاکھ روپیہ لگا کے مکہ جائیں وہاں جا کے بیت اللہ کا تواف کریں صفہ مروہ کی صحیح کریں یہ بھی عبادت ہے آپ عمرہ کریں یہ بھی عبادت ہے آپ پورا دن پیاسے بھی رہیں بھوکے بھی رہیں نہ پانے کے قریب جانا ہے نہ کھانے کے قریب جانا ہے آپ نے روزہ رکھا ہے جون جولائی کی مہینے میں یہ بھی عبادت ہے لیکن عبادت قبول تب ہوگی جب نیت خالص ہوگی عبادت قبول تب ہوگی جب اس میں خلوص ہنڈرڈ پرسنٹ ہوگا نماز پڑھنا بھی عبادت ہے روزہ رکھنا بھی عبادت ہے سکات دینا بھی عبادت ہے بیت اللہ کے چکر اور پھیرے بھی عبادت ہے روزہ رکھنا بھی عبادت ہے تلاوت قرآن بھی عبادت ہے آو لوگو آپ کو میں ایک اور بھی عبادت بتانے جا رہا ہوں سرکار نے فرمایا ان نظر الہ وجہ علی عبادہ نماز پڑھنے بھی عبادت ہے علی کا دیدار کرنا بھی عبادت ام المومنی حضرت عائشہ صدیقہ محبوبہ محبوبہ کائنات میرے نبی نے اکھا نہ قرار حضور نے ویڑے نہیں بہار صدیقہ ابنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں نے حضرت عائشہ دی شان دن در ایک جملہ یاد آگیا ہے اگر اجازت ہو تو میں بولوں میں مچل رہا ہوں آپ جب تک اجازت نہیں دیں گے میں اس جملے کو نہیں بول سکتا اجازت دے گا سارا مجمع مجھے تو میں ایک مٹ میں وہ جملہ بولنے جا رہا ہوں ایک بار ذرا محبت سے سبحان اللہ بولیں میں کتھے پاکی دا ملپامہ حضرت عائشہ کا عورت خامد کے بستر پہ ناپاک ہوتی ہے مومنہ دی مان دی پاکی دا ملپا قرآن آ بھی رہا ہے جا بھی رہا ہے